ہمارے دین اسلام کو تبدیل کیسے کیا گیا بڑی طلب حقیقتے ہیں مسٹر ہیمفر عرب کے اندر اس کو اپوائنٹ کیا گیا جاسوس کے دور پر اور اس کے ذمہ سولہ کام لگائے گئے تھے اور اگر کوئی کہے کہ شاہ جی یہ ہوا میں بات کر رہے ہیں آج بھی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کے اندر اس کا یہ تھیسز موجود ہے کہ مجھے مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے لیے سولہ کام دیئے گئے میں ان میں سے صرف چند کا ذکر کروں گا پیس صاحب پتہ ہے سب سے پہلا کام کیا تھا مارکیڈ کے اندر نقلی صادات پیدا کیے گئے اب بظاہر آپ لوگوں کو یہ بات بڑی چھوٹی لگی کہ اگر کوئی نقلی سید مارکیڈ میں آ بھی جائے تو اس سے دین اسلام کو کیا نقصان پہنچے گا میں سادات سے نہیں پوچھتا پیر اسلام رضیم صاحب یہاں پر موجود ہیں پورے برے صغیر کے اندر سب سے زیادہ اسلام پھیلانے والوں میں جو سب سے اونچا ہاتھ ہے وہ اہل سادات کا ہے نقلی سادات پیدا کیے گئے کیوں پیدا کیے گئے کہ لوگوں کی اس وقت اس دور میں بھی اور اب تو چلے میں کہوں گا تھوڑا کم ہو گیا مگر اب بھی سادات سے بہت اٹیچمنٹ تھی ہم لوگوں کے گھر بھی جاتے ہیں ایک عقیدت ہے لوگوں کی بلاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو کہا کہ جب یہ لوگوں کے گھر جایا کریں گے کسی غلط کام کا ارتکاب کیا کریں گے تو وہ تو بدنام ہوں گے ہی اس کی آرڈ میں ہم اصلی سادات کو بدنام کریں گے دوسرا کام پیسہ انہوں نے یہ تو اعلان نہیں کیا کہ مسلمانوں کے سر سے ٹوپی اتروا دو مسلمانوں کے سر سے کلہ اتروا دو مگر انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا جتنے نوکر تھے ان کے سروں پر وہ کلہ پہنا دیا جتنے دربان تھے ان کے سروں پر کلہ سجا دیا جتنے بہرے تھے ان کے سروں پر کلہ سجا دیا اور جب کوئی آقابرین میں سے آتا علماء کرام میں سے آتا اور وہ محفل کی سٹیج بھی کسی بھی جگہ کی زینت بنتا اور جب وہ دیکھتا کہ میرے سر پہ بھی وہی کلہ ہے اور اس کے سر پہ بھی وہی کلہ ہے تو خود ہی انہوں نے اپنے وہ کلے اتار کر رہنا شروع کر دیئے میں پیر صاحب کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں سید سلطان شاہ جی سے ضرور عرض کروں گا کہ میں نے بچمن سے آنکھیں کھولی ہیں تو آپ کو کلہ ہی پہنتے دیکھا ہے پیری مریدگی اپنی جگہ گدی نشینیت اپنی جگہ خلافت نشینیت اپنی جگہ لیکن میں چاہوں گا کہ جب بھی آپ آتے ہیں میں پیسے بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی ہماری محفلوں کی زینت پنے میں آپ کے سر پر وہ دستار دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہودیوں کی سازش کو ناکام کریں سارے تکبیر سارے رسالہ سیدی مرشدی ملام ہے غلام ہے رسول کے شاہ کام اور آخری بات اور آخری بات جب لہبیر صاحب کا اشارہ ہو گیا اور انہوں نے تیسرا کام لوگوں میں یہ بات بہاور کروانے کی کوشش کی کہ اپنے ذہین بچے اور بچی کو دین اسلام کی تبلیغ دینے کی بجائے دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ تمہارے گھر کا ذریعہ معاش بن سکیں اور میری اس بات کی قبلہ پیر صاحب تائیر کریں گے جو بچہ چار بار فیل ہو جائے ہمارے پاس آتے ہیں پیرو میرا دل سیئے بھی آپ سے قرآن بڑھتا تو جب ہم نے اپنے نالائک بچے درسوں کے حوالے کیے تو پھر کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا نہ سرمدنی جیسے بھانڈ ہی پیدا ہوتے ہیں پھر کوئی ہمیں عالم دین اسلام نہیں سکھاتا بلکہ ہم فنکاروں سے ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے اسلام سیکھتے ہیں اور جب ہم نے اپنے ذہین بچے دیئے تھے تو پھر کوئی پیر محمد کرم شاہ بنا پھر کوئی خادم حسین رزوی بنا پھر کوئی ڈاکٹر آصف عشر جلالی بنا اور پھر کوئی ڈاکٹر عبدالسطار خان نیازی بنا اور ہمارے اہل سنت کے مسلح کو چار چاند لگائے اور اسی طرح برے صغیر کے اندر جاسوسوں کو بھیجا گیا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ تم نے مسلمانوں کو تبدیل کرنا ہے یہ ابھی کی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے تم نے مسلمانوں کو تبدیل کرنا ہے تو جب وہ نوے سال کام کر کے واپس گئے تو ان کے لیٹر نے پوچھا ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک بھی مسلمان کو عیسائی نہیں بنا سکے کہا قتل کر دو اس نے کہا حضور پوری بات تو سنیں ہم ایک بھی مسلمان کو عیسائی تو نہیں بنا سکے پر ہم نے مسلمانوں کو مسلمان رہنے بھی نہیں دیا اور میں یہاں پر ہاتھ جوڑ دوں رہتین آپ سے ارز کروں گا کہ آپ کی ہر حرکت کیمرے میں نوٹ ہوتی ہے آپ کسی غلط کام کا ارتقاب کر کے ہماری نظروں سے او جل یہاں سے چلے جاتے ہیں مگر جواب ہم میال شریف کے سبزادگان کو دینا پڑتا ہے اور پیر صاحب میری اس بات سے بظاہر ناخش ہوں گے یا کچھ بھی ہوں گے میں ایک اور بھی اعلان کرتا چلوں کہ وہ جو پیر صاحب فیصلہ باد والے معصومی حضرات ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ویڈیو دکھا کہ ہم سے سوال نہ پوچھے جائیں پیر صاحب ساری زندگی دین اسلام پڑھایا آپ نے کیا ڈانس کر کے یہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اس ہیمفر کی کارستانیاں تھی کہ دین اسلام کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ بیش کرو اور آج ہم بڑی خوشی سے اس کے ساتھ موجود ہیں اور میں بندوں کو پکڑ کے جو جوٹتا ہوں کہ یار وجد آ گیا اور ایسا وجد آ گیا کہ پیر صاحب نے کہا آمین اور مجھے مثال دیکھتے ہیں جی وہ بلے شاہ نے بھی تو کیا تھا نا جی گنگرو ڈال کے تو میں آکھا پھر منو پیر تاڑے کولو بھی بلتی ہوئی ہے جو تاڑا پیر نراض ہے تاڑے کو ابھی بھی میں بڑے اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو مزید تقویت دے علماء کرام حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم وہ دائم فرمائے اور جس طرح سے وہ عیسائی وہ ساری چیزیں ہمارے دین اسلام کی خراب کر کے گئے مجھے آخری ایک بات پیر صاحب یاد آگی میں آپ کو ایک اور بھی ریسرچ بتاتا چلوں ابھی کی موجودہ ریسرچ کے مطابق شاید وہ پبلش بھی نہیں ہوئی موجودہ ریسرچ کے مطابق گورے اس بات پر پہنچے ہیں کبلہ پیر صاحب کہ اگر ساکب رضا مصطفی اپنے جیسے پچیس اور عالم پیدا کر دے ساکب رضا مصطفی صاحب اپنے جیسے پچیس اور عالم پیدا کر لے تو اگلی صدی میں حکومت اہل سنت وال جماعت ساکب رضا مصطفی صاحب